بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانیوں چند دن پہلے پاکستان کے دو سینئر آرمی آفیسرز نے ایک پریس کانفرنس کی پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس پریس کانفرنس کے دوران پاکستان کے ایک ناور صحافی جناب سلیم صحافی صاحب نے ایک سوال کیا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمیں لفافہ انکرز کہتے ہیں کہ یہ لفافے لے لیتے ہیں اور بیانیاں بناتے ہیں تو انہوں نے شکایت لگائی کہ آرمی کے پاس سیکیوٹر ایجنسیز کے پاس معلومات ہوتی ہیں تو کیا واقعے ہم لفافہ لیتے ہیں یا ہم پیسے لے کر بیانیاں بناتے ہیں مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ ہماری جو آئی ایس آئی یا دنیا کی نمبر ون ایجنسی جسے سارے پاکستانی پیار کرتے ہیں کیا اب ان کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ ایک ایسی بات جو کہ پورے پاکستان کو معلوم ہے تمام باشعور آدمی جس چیز کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں مانتے ہیں اس کے بارے میں تحقیقات کریں اس میں کیا کوئی کسی کو شک ہے کہ پاکستان کے کچھ انکرز وہ لفافہ لیتے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے اگر یہ لفافے نہیں لیتے تو پھر یہ ظلم کے خلاف نائنصافی کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے اگر یہ مان لیا جائے کہ پاکستان کے میڈیا میں پیسہ نہیں چلتا تو پھر کرپٹ سیاسدانوں کے خلاف یہ بات کیوں نہیں کرتے یا پیسہ لے کر یہ بیانیاں کیوں بناتے ہیں دیکھیں افواج پاکستان ہمارا فخر ہے آئی ایس آئی ہماری سیکیورٹی جنسیز تمام پاکستانی دل و جان کے ساتھ اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور مجھے ایک بات پر حیرت بھی ہوئی کہ دیکھیں بچپن میں جب ہم ہوتے تھے نا جب ہم یعنی پانچویں چھٹی کلاس میں ساتویں کلاس میں پڑھتے تھے تو آئی ایس آئی کے بارے میں بہت ہم باتیں سنتے تھے کہ دیکھیں یہ لوگ نظر نہیں آتے ان لوگوں کو آپ پکڑ نہیں سکتے پہچان نہیں سکتے اور دشمن ان سے بہت زیادہ خوف زیادہ ہے آپ کے گلی محلے میں اگر کوئی آدمی موچی ہے بیٹھا ہے ہو سکتا ہے وہ آئی ایس آئی کا کوئی افیسر ہو ایک آدمی جو بظاہر آپ کو اپاہج نظر آ رہا ہے بیگ مانگ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ آئی ایس آئی کا کوئی بہت بڑا افیسر ہو اسی طرح کے سے اگر کوئی آدمی پھل بیچ رہا ہے کوئی آدمی پکوڑے سموسے بیچ رہا ہے یا کوئی آدمی باسٹاپ پر بیٹھا ہے تو کسی کو نہیں معلوم کہ آئی ایس آئی کہاں ہے کون لوگ ہیں نہ یہ پکڑے جاتے ہیں اور نہ یہ بکتے ہیں نہ جکتے ہیں اور دشمن کا یہ صفایہ کر دیتے ہیں لیکن اس وقت جب ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی پوری دنیا نے دیکھا پاکستانی لوگ یقیناً اپنی افواج سے اپنی سیکیورٹی جنسیز سے محبت کرتے ہیں اور ان کو اس طریقے سے جس طرح کے یہ صافی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تحقیقات کریں اب ان کا یہی کام رہ گیا ہے اور ایسا کام جن کو پوری دنیا مانتی ہے پاکستانی لوگ سمجھتے ہیں اگر یہ میڈیا والے نہیں بکتے تو چاند ایک سوالات ہیں پاکستان میں جو نائنج صافی ہو رہی ہے اور پیتر سالوں میں پاکستان کے لوگوں کو حقوق نہیں ملے یہ سوالات کیوں نہیں پوچھتے کریپٹ سیاستدان عربوں ڈالر ملک سے لوٹ کر فرار ہو گئے پاکستان کی جو پولٹس میں لوگ ہیں سیاست میں جو لوگ ہیں وہ تو عربوں کھربوں رپیہ کما گئے اپنی آنے والی نصروں کا انہوں نے سوچا لیکن پاکستان کے غریب آج بھی راشن کے لیے لینوں میں کھڑے ہیں ان کو بجلی نہیں ملتی پانی نہیں ملتا گیز نہیں ملتی پیٹرول مہنگا ہے مہنگائی ہے بروزگاری ہے ہمارا ایگری کلچر تباہ رہا ہے ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو رہی ہے یہ سوالات کنوں نے پوچھنے ہیں پاکستان میں دیکھیں کہ یہ دو بڑی فیملیز یوں ہیں نواز شریف صاحب وہ جھوٹ بول کر پاکستان سے گیا کہ میں بیمار ہوں اور لندن میں بیٹھ کر وہ سیاست کر رہے ہیں اسی طریقے سے ساگڈار صاحب جو کل کہتے تھے کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں آج وہ وزیر خزانہ بن گئے ہیں کیا یہ میڈیا والے سوالات پوچھیں گے ان سے کہ کل تک تو آپ یہ کہہ رہے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری نے سندھ کا کیا حال کر دیا ہے کیا لوگ پوچھیں گے جا کر کہ تم یہ کیا چیزیں کر رہے ہو ازائر بلوچ نے جس نے سینگڑوں لوگوں کو قتل کروایا اس کو سزا کیوں نہیں ملی اگر پاکستانی میڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم پیسہ نہیں لیتے تو پھر یہ سوالات کس نے کر رہے ہیں کون ذمہ دار ہے اس تباہی کا اب یہ عرشت شریف صاحب کا معاملہ دیکھ لیں کہ اب یہ کہہ رہے ہیں جی اس کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا تو بھئی اگر اس کو خطرہ نہیں تھا تو کون لوگ تھے جو اس کو ڈرا رہے تھے دمکار رہے تھے یہ میڈیا والے سوالات پوچھیں گے یا نہیں پوچھیں گے عرشت شریف صاحب جو کہ اپنی جان بچا کر بچارے وہ بھاگے اور دبائی میں بھی جا کر ان کو پریشرائز کیا گیا دبائی کی حکومت کو کوئی عام آدمی تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کو نکالو کیا پاکستانی لوگ بے وکوف ہیں ان کو سمجھ نہیں ہیتی دبائی میں کسی ہائی لوگوں نہیں کہا ہوگا نا کہ نکالو اس کو دبائی سے عام پبلک تو نہیں کہہ سکتی جا کر دبائی گورنمنٹ کو کہ آپ اس کو نکالنے اور پھر عرشت شریف صاحب اللہ تعالی ان کو جنتر فردوس میں مقام نصیف فرمائے کس نے اس کی ٹارگٹ کلنگ کی پہلے کس طرح یہ کہا گیا کہ یہ تو ایک حادثہ ہے اور بعد میں کہا گیا نہیں یہ قتل ہے تو پاکستانی میڈیا یہ سوالات کیوں نہیں اٹھا رہا اگر اس طریقے سے آپ بات کریں گے کہ جی پاکستانی میڈیا تو بہت صاف سترا ہے انہوں نے تو کبھی کرپشن کی نہیں تو پھر ان کے پاس یہ پلارٹس کہاں سے آ جاتے ہیں ان کے پاس یہ جیاداتیں کہاں سے بن جاتی ہیں کیا پاکستانی لوگ عوام کو نہیں پتا کیا پاکستانی قوم کو شعور نہیں ہے کہ یہ میڈیا مالکان جو ہے یہ کس طریقے سے اپنا بیانیاں بدلتے ہیں اپنا بیانیاں چینج کرتے ہیں ظلم زیادتی نائنصافی پر تو یہ بات نہیں کرتے اور کرپٹ سیاستدانوں کی کرپشن کا دفعہ کرنے میں یہ میڈیا لگا ہوا ہے تو خدا کے لیے پاکستانی آرمی کو اور سکورٹی ایجنسیز کو اس طرح اس طرح میں نہ گسیٹیں وہ ملکی حفاظت کے لیے ہیں پاکستانی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں ان کو کرٹسائج نہ کریں آج انڈیا انڈین میڈیا اٹھا کر دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ پاکستان کے سارے پروسیجر کو بیان کر رہا ہے کس طریقے سے انڈین میڈیا جو ہے یہ فیفت جنریشن وار اسی کو تو کہتے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کے ملک کے خلاف ہے لوگ اس طریقے سے کیا بیانیاں بناتے ہیں جھوٹ کو وہ سچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کے لیے اس طریقے سے ہماری سکورٹی جنسیز پر تنقید نہ کی جائے بلکہ جو لوگ بھی ملوث ہیں کسی بھی برے کام میں وہ کسی بھی میک میں سے ہوں یا پولٹیشن ہوں آپ صحیح کو صحیح کہیں غلط کو غلط کہیں اور جہاں تک رہ گی بات کہ پاکستانی میڈیا پر پیسہ چلتا ہے تو یقیناً چلتا ہے یار اگر پاکستانی میڈیا پر پیسہ نہیں چلتا تو یہ سوالات کیوں نہیں اٹھائے جا رہے کہ یوسف رضا گلانی کا بیٹا ووٹ مانگ رہا تھا میڈیا پر آ گیا سوشل میڈیا نے تصویریں وائرل کر دیں ویڈیوز وائرل کر دیں کیا اس پر اس کو کوئی پکڑ دکڑ ہوئی ابھی یہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا ہے اربو روپیہ اس پر لگا ہے ایک ایک آپ کا ایم این اے ایم پی اے وہ بیس بیس پچیس پچیس کروڑ روپیہ میں بکا ہے پاکستانی میڈیا یہ سوال کیوں نہیں اٹھا رہا شرجیل میمن جو کل تک بیمار تھا کل تک تو میگا منی لانڈرنگ کے کیسز میں ملوث تھا آج اس کو کیسے زمانت مل گئی ڈاکٹر آسم کی مثال آپ کے سامنے ہے یہ جتنے بھی کریپشن کے کیسز ہیں ایک ایک کر کے ختم ہو گئے امران خان صحیح کہتا تھا نا کہ یہ پاور میں اس لیے آئے ہیں کہ یہ اپنے کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں آج جب وہ ساری باتیں جو اس نے کیتی وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں تو میڈیا یہ سوالات کیوں نہیں اٹھا رہا میڈیا صرف وہی بات کر رہا ہے جو ان کے مفاد میں ہیں تو اس میں تو کوئی دور آئے نہیں پوری پاکستانی قوم کو پتا ہے کہ میڈیا میں پیسہ چلتا ہے اینکر بکتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہنڈر پرسنٹ اینکر بکتے ہیں لیکن پھر بھی پاکستانی میڈیا میں پیسہ چلتا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں تو اب آئی ایس آئی اس پر کیا تحقیق کرے ایسی باتوں کا تو ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو خدا کے لیے اس طریقے سے ہماری آرمی کو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو آپ کرٹسائز نہ کریں یہ پاکستان کے حفاظت کی زامن ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ